السلام علیکم ناظرین میرے نام سشان رزا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظر پجاب کی تاریخ میں پہلا رمضان ایسا پیکج جو مطلب ایسا پیکج پہلے کبھی بھی آناؤنس کیا گیا وزیراعلا مریم نواز جو ہیں ان کی جانب سے بہت بڑا اقدام کیا گیا پہلا جو جو اس کا آغاز ہے پہلا وہ کہتے ہیں نا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے مذابتہ طور پر کل سے جو ہے وہ ہر گھر میں ہر گھر کی تہلیس پر دس کلو کا تھیلہ آٹے کا دو کلو چینی دو کلو چاول دو کلو بیسن یہ اور دیگر اشیاء جو ہیں یہ پہنچیں گی آپ کی گھر کی تہلیس پر پہنچیں گی اس کا مکمل طریقہ کار جو ہے وہ میں سب سے پہلے بتا دیتا ہوں پھر تفصیلی بات اس پر ہوگی کہ جن لوگوں کو مسائل ہوں گے جن کا ریجٹریشن کے حوالے سے ان کو کچھ پریشانی ہے کس طرح سے مطلب آپ اصل جو وی لاغ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہوئے دوسرا یہ ہے کہ آپ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں مطلب گھر بیٹھے آپ لوگ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں تو یہ سارے جو معلومات میں آج کی جو ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو آغاز میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ مزید جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ کو محصول ہوتی ہے تو ناظر وزرعالہ پنجاب مریم نواز جو ہیں انہوں نے بڑا اقدام تاریخ میں پہلی بار ایسا پہلے نہیں ہوا گزشتہ سال کیونکہ کتاروں میں تھوڑا پریشانی ہوتی تھی کام تو دیکھیں وہ بھی بہت اچھا تھا کہ لوگوں کو مستفید ہوئے میں نے اپنے ہنگوں سے دیکھا کہ بڑی تداد میں لوگوں نے آٹے کے تھیلے لے کے گئے اب ناظرین گھروں کی دہلیز پر میں آج میں ساتھ فوٹیج چلا رہا ہوں یہ وہ فوٹیج ہے میں خود ہمراہ تھا اب وہاں پہ پہلے آپ نے میرا اس سے پہلے جو ویلوگ دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں خواتین سے جا کے وہاں پر ڈوٹو لور بات دیں گی لیکن بہت سارے ناظرین جو مطلب میں چاہتا تھا کہ فوٹیج الگ سے آپ دیکھیں کہ یہ مطلب ڈسٹیویشن الگ سے چل رہی ہے اور ایک تفصیلی بیٹھ کے آپ سے بات جو ہے وہ کر سکیں طریقہ کار کیا ہے کہ طریقہ کار بہت آسان ہے کہ آپ جو بی آئی ایس پی پروگرام ہے بینظیر انکم سپورٹ اس میں اگر آپ ریجسٹرڈ ہیں تو پھر آپ کے لئے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے پھر آپ ہی مستفید ہو سکتے ہیں اور ڈیٹا جو ہے وہ آلویڈی زلین تظامیہ کے پاس ہے جو مستحق لوگ ہیں جن کی آمدن کم ہیں جن کے وسائل کم ہیں یعنی کہ ہر ایک گھرانے کو یعنی کہ ایک گھر کو یہ ایک جو فوڈ ہیمپر ہے وہ دیا جائے گا کالٹی کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ جو فوڈ ہیمپر دیا جائے گا اس میں جو سمان ہے وہ پہلے آغاز میں میں نے بتایا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اپلائی کس طرح کریں کیسے ملے گا بہت آسان طریقہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے میں شامل ہیں تو پھر آپ مستفید ہو سکتے ہیں اور جو ریکارڈ ہے ڈیٹا ہے وہ انتظامیہ کے پاس ہے آپ نے اپنے علاقے کے پٹواری سے رابطہ کرنا ہے بہت ایزی بتا رہا ہوں بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو فوڈ ہیمپر ابھی مل جائے گا ابھی 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 میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی فوری طور پر اپنے پٹواری سے رابطہ کریں لیکن جس جگہ آپ موجود ہیں جس شہر میں موجود ہیں پنجاب کے جس ایریا میں ہیں جس گاؤں میں ہیں جس شہر میں ہیں جس جگہ بھی ہیں یہ بہت ایزی ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ نے پٹواری سے رابطہ کرنا ہے پٹواری کے منشی سے رابطہ کر لیں پٹواری سے رابطہ کر لیں وہ پٹواری آپ کی ڈیجیٹل ویریفکیشن کرے گا اس کے بعد وہ جو پھیلہ ہے یعنی جو وہ فوڈ ہیمپر ہے وہ آپ کو بتا دے گا جی آپ کو ہمارے ریکارڈ میں آپ ہیں ہم آپ کو جو ہے وہ پروائیڈ کر دیں گے اچھا ایسے بھی ہیں جو لوگ بی آئی ایس پی میں نہیں ہیں شامل لیکن وہ اس ڈیٹا میں شامل ہیں جن کو یہ ملنے ہیں یہ جو کیفت یعنی کہ رمضان یہ جو نگبان رمضان پیکج کے تحت جو یہ تھیلے فراہم کیے جائیں گے اس میں جن جو لوگ مطلب شامل ہیں اس میں آپ ایک دفعہ رابطہ اپنے پٹواری سے کر لیں بس اس میں کوئی اس کی فیس نہیں ہے کوئی کسی آپ کو دھکے نہیں کھانے پڑیں گے اب آگے چلتے ہیں اور آگے بتاتے ہیں جن لوگوں کو کوئی شکایت ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو ہیلپ لائن بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بنا دی گئی ہے آپ اپنے متعلقات جو جس زلے میں آپ موجود ہیں اس زلے میں کر سکتے ہیں کوئی آپ کو دکت نہیں ہوگی آپ کا جو فوڈ ہیمپر ہے وہ آپ کی دہلیس پر ملے گا اس حوالے سے آج اہم اجراس بھی ہوا ہے جس کے صدارت جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ نے خود کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شفاف طریقے سے گھر کی دہلیس پر جو ہے پہنچایا جائے گا اور لاکھوں دیکھیں اس سے لاکھوں خواتین جو ہے مستفید ہو رہی ہیں اور یہ تاریخ میں پہلی بار اتنا بڑا پیکج جو ہے وہ اناؤنس یہ کیا گیا اور اس سے لوگ مستفید ہوں گے دیکھیں میری عادت ہے ہمارے ہاں کچھ چیزیں کیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے شاید جنرلزم ختم ہو گئی تھی لیکن اب ہم جیسے بہت سارے ایسے جنرلزم ہیں جو پوزیٹیولی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کانٹنٹ بنائیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ حکومت جب اچھا کر رہی ہوتی ہے جو اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے ہم جنرلزم کو چاہیئے ہم وہ بھی دیکھیں نا امید نہ کریں کسی کو یہ چون مجھے تو یقین کریں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کس طرح کے جنرلزم ہے جو لوگوں کو نا امید کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہے کوئی بھی جماعت ہے مسلم لیگ نون ہے جماعت اسلامی ہے پی ٹی آئی ہے پی پس پارٹی ہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے کسی کی بھی حکومت ہے جب وہ کچھ اچھا کام کرتی ہے کچھ اچھا کام ہوتا ہے تو آپ اس پہ بھی بات کریں اس پہ بھی ویلوگ ہونا چاہیے اور اگر کئی مسائل ہیں تو آپ اس کی نشان دہی کر سکتے ہیں بسیکلی میڈیا پرسن ایسے جنرلسٹ جو ہم ہیں صحافی کا یہ کام ہوتا ہے اور جو بھی اگر سٹوری ہوتی ہے تو ہم یک طرفہ پہلی بات تو یہ کہ جو جنرلزم میں نے پڑھی میرے کوئی اتنی میں نے تعلیم نہیں ہے کہ میں یہاں پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہوں لیکن جو سوری بہت ہم نے جنرلزم پڑھی ہے جو گریجویشن میں ہم نے پڑھی تھی تو کم از کم مجھے اتنا پتہ ہے کہ صحاف ون سائیڈ سٹوری نہیں ہوتی ہے آپ دوسری طرف بھی موقف جو ہے اس کو آپ ایڈ کریں پھر آپ آپ سٹوری کو اپنا جو ہے وہ میچیور کریں لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب تک جنرلسٹ ہمارے ہم نیوٹرل نہیں ہوں گے تو شاید ہم بہتر طریقے سے عوام کے جو مسائل ہیں اس کو جاگر نہیں کروائیں جہاں مسائل ہیں اس پر بات کی جائے جہاں کچھ گورنمنٹ اچھا کر رہی ہے وہ بھی ہمارا کام ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم دکھائیں اگر اچھا ہو رہا ہے تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے اور کہیں مسائل ہیں تو اس پر بھی اور ہوتا یہ ہے کہ جو نیوٹرل جنرلسٹ ہوتے ہیں جو پروپر جنرلزم کرتے ہیں جن کا ہمارا میرا پیشن ہے ٹھیک ہے میں پچھلے پندرس سال سے صحافت سے مجھلے ہم وہ کام کریں جس میں بہتر طریقے سے ہم مطلب دیکھیں عوام پہلے پریشان ہیں تو اس کی پریشانی میں اضافہ مت کریں اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو وہ بھی بتائیں بھئی اچھا ہو رہا ہے کہیں اگر مسائل اس پر بھی بات کریں بہرحال یہ بات بھی بہت ضروری تھی آخر میں کرنا تو یہ طریقہ کار جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک بار میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت آسان طریقہ ہے آپ نے کچھ پریشان نہیں ہونا کہ کس کو بھائی رابطہ کرے کہاں میسج کرنا ہے کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا آپ نے صرف اپنے پٹواری سے رابطہ کرنا ہے پٹواری کے ساتھ رابطہ کریں پٹواری آپ کو بتایا گا ان کے پاس لسٹیں موجود ہیں انس لسٹ کے اندر وہ دیکھے گا آپ کا نام موجود ہوگا آپ کے گھر کے جو خاتون ہیں ان کا نام موجود ہوگا آپ کو آپ کا فوڈ ہیمپر فوری طور پر مل جائے گا جو آغاز ہے وہ کل سے پراپرلی ہوگا آج بھی بسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں اپنا مختلف اضلاع میں جو فوڈ ہیمپرز ہیں کالٹی کی ہاں اب آپ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ ویڈیو دیکھنے کہ یار پتہ نہیں کیسی کالٹی ہوگی میں خود گیا ہوں بھائی جو ویڈیو ہے آپ دیکھ لیں یہ ویڈیو میں میں اس لئے ساتھ چلا رہا ہوں کہ ویڈیو میں آپ کو پتہ چل رہا گا کہ یہ مطلب کس طرح سے جو کالٹی ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا اچھی کالٹی کے چاول ہیں اچھی کالٹی کے چینی ہیں اچھی کالٹی کا جو آٹا ہے اور گھی جو ہے اس پر تو بالکل بھی کمپرومائز نہیں ہے اچھا گھی جو ہے وہ اس میں شابل کیا گیا ہے اور مطلب اس پر کیونکہ جو میار کی جو کالٹی کو چیک کرنے کے لیے فوڈ آتھارٹی والے خود اس میں انوالو ہیں وہ خود ان کی نگرانے میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پیک ہو رہی ہیں تو آسان طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی ابھی بس یہ ویڈیو جیسی میری بند ہو فوجی طور پر اپنے پنوالی سے رابطہ کریں ان سے بات کریں ان سے پاس جائیں ان کے پاس لسٹ موجود ہیں وہاں پر اپنا شانتی کار لے کے جائیں فوجی طور پر وہاں پر ان کے ہمراہ موجود ہیں لوگ ان کے پاس لیویٹس بھی ہیں لیپ ٹاپس بھی ہیں وہیں پر موبائل فون بھی ہیں وہ فوجی طور پر چیک کریں گے ڈیٹا آپ کا کنفرم ہو جائے گا فوجی طور پر وہاں پر بتا دیں گے جیسے ہم آپ کو یہ دو گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد آپ کی تحلیز پر آپ تک وہ پوڈ ہمپر جو ہے وہ پہنچ جائے گا تو بس آخر میں بس آپ سے یہی گزارش ہے چینل کو سسکوائب کریں اور تاکہ جو خبروں کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے اور ہم آپ کے لیے جو اہم خبریں اور لیٹس نیوز جو ہیں وہ اسی طرح سے لے کر آتے رہیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات